حوالے کر دیں گے لیکن ایک نئی ٹیکٹکس آگئی انفرچنیٹلی جیچ چھٹی پہ تھے اور انہوں نے جیچ چھائب کے اوپر ایک کہ یہ جیچ کو تبدیل کیا جائے یہ ایک درخواست لگا دی آپ کو بلٹے بشکی چیزیں عدالت میں بھی جمع کر رہی ہیں جی بالکل میں نے سب سے پہلے تو یہ اس نے کارڈ بورڈ کے ذریعے یہ بنایا میں اسے دکھا بھی دیتا ہوں اس کے بعد یہ لیٹرز اس نے لکھے جو کہ اوریجنلی میں نے جو ہے وہ کوٹ میں جمع کروائے ہیں اور اوریجنلی میں نے وہ لیٹرز کوٹ میں جمع کرائے ہیں یہ میرے پاس ان کی کوپیز ہیں میں چونکہ یہ کوٹ کی طرف سے رسٹکشن ہے میں میڈیا پہ یہ لیٹرز لا نہیں سکتا لیکن میں یہ آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ یہ لیٹرز ہیں وہ آپ اگر آپ پہنے پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں کانفیڈنشل ہیں میں فیل وقت انہیں بریک نہیں کر سکتا بہتر یہ ہوگا کہ یہ باتیں بچی خود آ کر عدالت میں عجاج صاحب کے سامنے بتائے فیل وقت صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بچی گھر آنے کے لیے ویلنگ ہے اور بچی جو ہے وہ بار بار یہ اسرار کر رہی ہے کہ اسے گھر بھی جا جائے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب بچی ویلنگ ہے بچی مائنر ہے تو کون سا ایسا قانون ہے جو بچی کو روک رہا ہے اور میں کس کے آگے فریاد کروں مجھے مجھے چیز سمجھ نہیں آرہی کہ جب آپ دیکھیں آپ لوگ سب کوٹ رپورٹرز ہیں آپ کے لیے ایسے کیسز ضرورزانہ آتے ہیں بچی کوٹ میں آکے بیان دیتی ہے اور اسے فوراں بھیج دیا جاتا ہے بھلے ہی اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو جیسے اس کیس میں بچی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا میں تمام ڈاکمنٹس لے کر کھڑا رہا ایڈ دی اینڈ وہ ساری چیزیں پرووی میڈیکل بورڈ بنا سپریم کورٹ کے آرڈر پر اور بچی مائنر ڈیکلیر ہوئی اب بچی جب خود بول رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے تو اب بچی کو کیوں آپسی آنے نہیں دیا جا رہا میں اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب معزز چیف جسٹس سے اور سندھ ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس میں دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کیس کے اندر نظر سانی فرمائیے میری بچی ایک انسان ہے جیتی جاگتی ہے وہ تکلیف میں ہے وہ گھر واپس آنا چاہ رہی ہے میں بتائیے میں کس عدالت کے آگے کس کے آگے میں دروازہ کھٹ کھٹا ہوں میں آٹھ مہینے سے یہ کیس آپ سب کے سامنے ہیں اور حیرت کی بات ہی ہے کہ آٹھ مہینے گزر جانے کے باوجود اس کیس کا ٹرائل پراپرلی سٹارٹ نہیں ہو سکا تو میں کیا کروں میں ہر فرم پہ ہر پیمانے پر میں نے یہ جنگ لڑی ہے اور میں انشاءاللہ آگے بھی لڑتا رہوں گا جب تک میری بچی میرے اندر سکتا ہے اور میری بچی مجھے واپس نہیں مل جاتی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں عدلیہ کو آخر یہ چیز سوچنے چاہیے ایک بچی مہینہ ڈیکلیئر ہو چکی ہے بچی کی ویل سامنے آگئی ہے تو بچی کو تو فوراں واپس اس کے گھر واپس بھیجنا چاہیے اب کیوں واپسی نہیں بھیجا جا رہا ہے آپ سب گواں ہیں اس چیز کے کتنی پھرتیاں دکھائیں گئی تھیں جب بچی نے کہا تھا کہ میں نے ملزم کے ساتھ جانا ہے اب بچی چار مہینے سے یہاں چائل پروٹیکشن میں ہے اور مجھے مسلسل ہر ملاقات میں یہ بولتی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے بابا اور میں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہیں چائل پروٹیکشن والوں سے اس کے باوجود اس کی نہیں سنی جاری تو مجھے یہ بتائیے میں کس کے آگے فریاد کروں پاکستان میں اگر کسی مہباب کی بیٹی کے ساتھ یلمیاں پیش آ جائے تو وہ بچی کی کسٹیڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیا جائے ڈاکٹرز نے ویزٹ کیا تھے اور ڈاکٹر میں کیا سجیشن دی اور ڈاکٹر میں کیا کچھ ہوا دیکھیں بچی سے آپ کی ملاقات دی تو اس پارے میں بچی نے کیا بتایا جی دیکھیں ڈاکٹرز کی رپورٹ حدالت میں انجامہ ہے اس کے اندر بھی بچی نے یہی بتایا ہے کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے میں یہی بتا رہا ہوں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ لیٹرز بچی کی چائلڈ پرٹیکشن کی ویل جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے اور اس کے باوجود یہ ڈیلے ٹیک ٹیکس ایک ظلم ہے ایک انسانی جان کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ اور یہ کس کے سر پہ ہے کس کے کندوں پر یہ چیز جاتی ہے میرے سوال آپ سب کو میرے بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ آخر جو بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ رکھے کہ بچی اپنے گھر آنا چاہیے اور اسے آنے نہیں دیا جا رہا تو یہ کس کے سر جاتا ہے مردمان سیٹ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سونا نہیں گیا آپ کی درخواست کے اوپر چاہیے پروٹیکشن والوں کو نوٹس کر دیا گیا وہ فریق ہیں سونا جانا چاہیے تھا جترپہ ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ وہ ملزم ہیں اور بچی مائنر ڈیکلیرڈ ہے بچی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماباب کے پاس جانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ملزمان کا ان کا سننا جانا کوئی بنتا ہے اس کے باوجود کیس کوٹ کے اندر ہے اور اس کی تو یہ تو جسٹ نوٹس ہوئے ہیں اس کی آرگومنٹس تو اس کے آج ہونے تھے تو آج آرگومنٹس ہونے تھے اور آج انہوں نے یہ درخواست لگا دی جو کہ ان کے دوسری سائیڈ کی کریمنل مائنڈ کو کلیرلی شو کرتی ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہوا ہے اور انہیں اب اپنے کرائم کے شو آف ہو جانے کا ڈر ہے اور اسے چھپانے کے لیے وہ سارا یہ ڈیلے ٹیک ٹیکس اور یہ سارا پریشر کریٹ کرتے ہیں ادلیہ کے اوپر بھی موزز جیج صاحب کے اوپر انہوں نے جس طرح سے ایک دھونس ڈال کر یہ کیا ہے تاکہ جو موزز جیج صاحب ہیں اگر وہ فیصلہ سنائے تو وہ ہمارے گینز سنائے جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے میں اس لیے آپ سب لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں بچی میری میرے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہے چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اسے بلائے جائے وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہے اس کی ویل وہاں پر پڑی ہوئی ہے میڈیل بورڈ کے اندر اس کی ویل لگی ہوئی ہے یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جس میں اس نے کلیرلی لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے اس کے باوجود یہ سارے حرکتیں کی جارہی ہیں جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے آپ کی کیا بات ہوئی بیٹن ویڈ تینچازورہ بہنیں بھی ساتھ گئیں جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بچی کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اور ہمیں بھی اور وہ ایک ایک دن گنتی ہے اور جب ہم نے جانا ہوتا ہے وہ کہتی رات بھر میں سوتی نہیں ہوں میں ویٹ کرتی رہتی ہوں گھنٹے گنتی رہتی ہوں تو میری بچی آنا چاہتی ہے دیکھیں انہوں نے اتنا ظلم کیا پہلے میرے ہزبن میں نے اس کے باپ کو بدنام کیا یہ میرے پہ الزام لگا ہے میرے گھر والوں پہ الزام لگا ہے میرے بھائیوں پہ الزام لگا ہے میری بہنوں پہ الزام لگا ہے ہم نے سب برداشت کیا تو اب میری بچی گھرانا چاہتی ہے اور وہ یہ لوگ مطلب ان کی ان کی تنی پاور ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جج کو کچھ بول دیں گے کسی کو بھی بول دیتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی یہ کہاں ہوتا ہے اگر بچی بولتی میں نے ان کے ساتھ جانا تو ایک سیکنڈ لگتا ہے ماں باپ کے نہیں سنتے کچھ بھی نہیں کرتے بھیج دیتے اب بچی چیک چیک کے وہ ہو رہی وہاں پہ کہ میں نے آنے اب تو لیٹر ہر چیز آ چکی ہے اس کے باوجود یہ جا کر بول رہے ہیں یہ جھر ٹھیک نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے بچی آنا چاہتی ہے اتنا ظلم کر رہے ہیں اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں میرا گھر تباہ کر دیا ان لوگوں نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے میرے بچوں کا مستقبل خراب کر کے رکھ دی ہے یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیں کتنی بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب وہ بچیاں کہتی ہیں میں نے اپنے مابا کے پاس جانا ہے فوراں کورٹ آرور دیتے ہیں تو یہ فوراں بچوں کو دے دیا جاتا ہے لیکن یہ میری ہمارے کیس میں یہ لوگ پتہ نہیں نئے سے نئے چیزیں نکالتے ہیں نئے سے نئے الزام لگانا اور یہ چیزیں کرنا جس کو چاہے انسام لگا دیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں تو جب میری بچی کے لیے آنا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے مابا کے پاس کانے سے یا جو بچہ جہاں بھی جانا چاہے تو آپ کی جب پہلی ملاقات تو وہ کہتی رہی بچی کے دباؤں میں تھی آپ کی پانچے ملکاتی رہی ہیں جب بچی باب نے تسلیدی ایک آپ بچے ساتھ ہے تو آخری ملاقات آپ کی کیسے رہی تھی آخری ملاقات تو اس کو یہی امید تھی کہ بس جیسے وہ ملاقات سے پہلے وہ گھر آ جائے گی کیونکہ جب میں ہم جاتے ہیں تو کہتی ہے ماما بابا میں آپ کو صرف دو دن دے رہی ہوں مجھے تیسے دن گھر آنا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹے دو تی دن نہیں ایک ہفتے کا آپ ٹائم دو انشاءاللہ تالہ اتنا ٹائم تو کوٹ میں لگتا ہے لیکن جب ہم جاتے ہیں تو زہر سی بات ہے وہ پندرہ دن کے بعد ہماری ملاقات آتی ہے تو وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہے ماما بابا میں جب گھر آنا چاہتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں گھر آنے دیتے ہیں میں یہاں پہ بول رہی ہوں لکھ کے دے رہی ہوں سب کچھ ہے تو میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں وہ بچی اس کو تو نہیں پتا ان چیزوں کا نا کہ کیس طرح ہوتا ہے تو یہ چیز سمجھنا تو میرے لئے اتنا مشکل ہے میں ایک ماں ہوں تو پھر مجھے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں کوٹ کے سلسلیں یہ اس طرح نہیں ہوتے ٹائم لگتا ہے تو اب وہ ضد کرتی ہے میں نے گھر آنا ہے وہ تڑپ رہی ہے وہاں پر ہم یہ تڑپ رہے ہیں وہ وہاں تڑپ رہی ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے اور یہ بچی سے ملے اور بچی کو پھر یہ دھمکائیں جس طرح انہوں نے پہلے دھمکایا ہے ان کی سارے چیزیں کھول جائیں گی جو جو اس کے پر ظلم انہوں نے اتنے مہینے کیا ہے وہ آ کے اپنی زبانی بتائے گی تو یہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے ارزام پر یہ بھی لگتا رہا ہے کہ بچی ملنا نہیں چاہتی تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بچی کو انہوں نے میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے کہ نہیں انہوں نے بچی کو اتنا ڈرائیا تھا اتنا کچھ اس کو بولا تھا اپنے ماں باپ کے لیے کہ آپ نے نام نہیں لینا آپ نے جانا نہیں ہے آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے اور بہت ساری باتیں جو نہیں بتا سکتی میں آپ کو بھی تو وہ بچی کو یہ چیزیں تھی لیکن جب بچی ملی ہے اور وہ سمجھنے ایک دو منٹ بعد وہ جب جرس آئی با بھی بیٹھی ہوئی تھی جب فرصیب میٹنگ میں تو وہ اس نے اپنے باپ سے غلع کیا میں آب 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 اتنے پاس ہیں ہم کراچی میں تو آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے تو وہ جو چائل پرٹیشن کی جو آفیسر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اس نے مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میرا والیس گیٹ جو ہے ہمارے گھر کا آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے وہ کہتی ہیں میں نے کہا پندہ بیس منٹ کا راستہ ہے تو کہتی ہیں بابا اتنے پاس ہو کہ آپ ملنے نہیں آئے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی ہوئی تھی تو آپ یہ سوچیں وہ پہلے دن سے ویٹ کر رہی تھی ہمارا تو اب وہ چیخ رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے تو اب ان کے یہ ظلم یہ کر رہے ہیں اتنا قیامت کر رہی ہے دو باتیں شروع میں تو ہم نے دیکھا جب کورٹ کے اندر جب آپ لوگ جاتے تھے تو وہ میرے خلال میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کچھ اس طرح کا ایک تاثر بنتا تھا یہ کیا جیس تھی اور پھر اب آپ سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اب میرے اوپر وہاں پر دیکھیں میں اس کا آنسر میں دیتا ہوں اس کا جب بھی ایسی سیچویشن آتی ہے بچیوں کو اتنا درا دیا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہیں اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ یہ پہلا کیس ہو ایسے پہلے بھی کیس ہوں گے یہ کیس آپ کے سامنے ہے یہ لیٹرز آپ کے سامنے ہیں وہی بچی ہے صرف چار مہینے ان کے انفلوینس سے دور رہی ہے چائل پروٹیکشن میں اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ ان لیٹرز کے اندر کلیرلی کھل کر آپ کے سامنے ہیں بچی پر جو پریشر تھا بچی پہلی ملاقات میں سہمی ہوئی تھی اس پانچ منٹ کے بعد وہی بچی تھی جو ہمارے سامنے اس گھر میں ہوا کرتی تھی اس کا وہ سارا خوف دور ہو گیا کیونکہ اس نے اس کو جس طریقے سے ڈر آیا گیا تھا اور جو دھمکایا گیا تھا اس کا وہ سارا ڈر اترا اب وہ ویلنگ ہے کہ ایک لمحے سے پہلے گھر واپس آئے لیکن انفارچنیٹلی ہمارا قانون ایسا ہے اور اس کے اندر اتنی گنجائش ہے ملزموں کے لیے یا موجرموں کے لیے مجھے کریکٹ اگر میں الفاظ یوز کروں کہ وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈیلے ٹیکٹکس ڈیلے ٹیکٹکس میں کہتا ہوں اگر میں نے ابھی بولا کہ اگر آٹھ مہینے یہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا میں کہتا ہوں اگر مہینہ اور بھی نہیں ہوا تو اس سے فرق شاید اتنا نہ پڑے لیکن بچی اگر ویلنگ ہے اور وہ تکلیف میں ہے اپنے گھر واپس آنا چاہ رہی ہے اپنے دل سے بغیر کسی پریشر کے واپس آنا چاہ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی قانون روک سکتا ہے بچی کو اور بچی کو فوراں واپس بھیجنا چاہیے منظمان کے طرف سے آپ نے ذکر کیا کہ جی اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ظلم کیا فیزیکل کوئی ظلم ہے وہ کیا بات آپ کے سامنے بچی کی طرف سے دیکھیں یہ چیزیں کوٹ کے اندر ڈسکس ہوں تو بیٹر ہوں گی میں یہ ماں نے کچھ چیزیں ریویل کر دی میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور میں بھی بھی نہیں کروں گا بہت بہتر ہوگا کہ بچی جب کوٹ میں آئے کسی بھی کوٹ میں ٹرائل کوٹ میں ٹرائل کوٹ میں ٹرائل ہے ٹرائل ہے فیملی کوٹ میں ٹرائل ہے کہیں نہ گئی تو بچی کو بلائے جائے گا تو وہاں پر وہ چیزیں ریویل کرے گی وہ وہیں تک رہنے دیں فیل وقت سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی کی ویل اس کی بہتری کے لیے کہ بچی فوراں گھر واپس آئے اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ عدلیہ کو سٹیپ لینا چاہیے اور اگر بچی ویلنگ ہے تو بچی کی ویل جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کے اندر موجود ہے اس کے مطابق بچی کو فوراں گھر بیجنا چاہیے آپ کی ملکات اس سے ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے نارمل آپ کے نظر آتی ہے یا بہت رونا پیٹنا یا پریشان ہوتی دیکھیں وہ ڈیفنیٹلی اپنی بہنوں کے لیے روتی ہے ہمارے لیے روتی ہے چونکہ وہ ہمارے سے مل نہیں سکتی ایک پندرہ دن وہ ایک ایک منٹ وہ کہتی ہے کہ میں ایک لمحہ گن کر گزارتی ہوں تو آپ خود سوچئے یہ اس کے لیے کتنا عذیتناک ہوگا ایک بچے کے لیے ایک چودہ سال کے بچے کے لیے کہ وہ اپنے والدین سے دور ہو اور اس سچویشن اس اس کرائیسس سے گزر کر آیا ہو اور اس کے بعد وہ اپنے محواب سے نہ مل سکتا ہو یہ تو میں عدلیہ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے جسٹس پامر صاحب نے ہمیں موقع دیا اور اس کے بعد فیملی کوٹ نے ملاقاتل ہو کی اور اب یہ ساری چیزیں ریویل ہو رہی ہیں اور یہی انہی ریویل ہوتی ہوئی چیزوں کا ڈر ہے دوسری دوسری پارٹی کو کہ وہ خوفزدہ ہو کر اور ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اور وہ نہیں جا رہے کہ بچی اپنے گھر آئے یا وہ نہیں جا رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچی کی 164 انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے کینسل کر دی کیوں کینسل کی انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ بچی آئے گی اور بچی آ کر ریویل کرے گی وہ چیزیں جس کا ان لوگوں کو ڈر ہے سر بہت بہت سیف محول ہے میں پرسنلی میں سب سے پہلے دعا کروں گا کہ ہر بچی اپنے گھر میں رہے اور ایسی جگہوں سے کوئی بچی نہ آئے لیکن اگر کوئی قسمت کسی بچی کو ایسی جگہوں پہ لے آتی ہے تو میرے خیال سے یہ بڑا سیف شیلٹر ہوس ہے ان کے ایسو پیز ہیں بڑے سٹرکٹلی انہیں ایسو پیز کو فالو کرتے ہیں آپ یقین کریں میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور اپنے ساتھ بسکٹ یا پانی کی بوتل رکھتا ہوں کیونکہ تین گھنٹے یا پانچ گھنٹے کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ میرے لئے کافی زیادہ ہو جاتی ہے اس سنسے کہ مجھے انٹیک کرنا پڑتا ہے پانی یا میٹھی چیز کا تو میں اپنا پانی کی بوتل میں اس بچی کو نہیں دے سکتا وہ ایسو پیز ان کے ہیں بچی نے اگر کوئی چیز یوز کرنی ہوتی ہے پانی پینا ہوتا ہے کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو وہ شیلٹر ہوس کا جو ان کا اپنا ڈیڈیڈیڈ پانی ہے وہ وہاں سے آتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی کیر کرتے ہیں اس چیز کی سر یہ سات آٹھ ڈیفرنٹ لیٹرز ہیں بچی نے بڑا خوبصورت سای کارڈ بھی بنایا تھا جو کہ میکنی اس کے اندر اس نے مجھے میری بڑے ویش کی حالکہ تب تک مجھے بچی سے ملے گی مانکہ میری پرمیشن بھی نہیں ملیتی میری فرسٹ اگست کو بندے ہے اس نے تب سے ایک لیٹر میرے لیے لکھا رکھا ہوا تھا یہ میری ہماری پہلی ملاقات سے بھی پہلے کی بات اس کے بعد اس نے میرے لیے جو پچیس نومبر اس کے بعد چھبیس نومبر اور اس کے آنورڈز آگے پیچھے کر کے ڈیٹس کے اوپر اس کے لیٹرز ہیں جو اس نے ڈیٹ اور ٹائم تک لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس نے کلیرلی یہ لکھا ہے کہ میں اپنے گھر آنا ہے اور مجھے جج صاحب کب کوٹ میں بلائیں گے تاکہ میں آ کر بولوں یا مجھے یہاں پر جج صاحب میرے پاس کب آئیں گے اور مجھے آ کر میرا پوچھیں گے کہ میں کہاں جانا جاتی ہوں اور میں انہوں نے بتاؤں کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں اور مجھے فوراں سے میری بہنوں کے پاس میرے ماباو کے پاس گھر بیجا جائے اب مجھے بتائیں ایک بچی چودہ سال کی بچی اور کیا کر سکتی ہے وہ شلٹر ہوس میں بھی بار 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 بولتی ہے چونکہ شلٹر ہوس اس کیس کی ہائپ کی وجہ سے وہ اس چیز کو شاید آگے نہیں لاسکے لیکن اچھا ہوا ایک کوٹ کی طرف سے آرڈر گیا اور کوٹ نے خود ہی شلٹر ہوس سے بچی کی بل پوچھ لی جو کہ آج کوٹ میں جمع بھی ہو گئی ہے میرا سوال ہے کہ بچی کس طریقے سے اپنے گھر آئے گی بچی خود آنا چاہ رہی ہے اب کیا پروسیجر ہے مجھے بتایا جائے تاکہ میں وہ میں فالو کر سکوں میں کون سی عدلیہ کے دروازہ گھٹ کھٹا ہوں کہاں پہ جاؤں آپ اسے فوکس کرنا چاہتے ہیں کریں سر یہ اس نے کارڈ بورڈ بنایا تھا یہ اسے چائل لیٹر ہیں اور اس نے یہ میرے لیے ریس لیٹ بنایا اور اپنی چھوٹی بہن کے لیے چائل پروٹیکشن والوں نے اسے کارڈ بورڈ پروائیڈ کیے تھے اندر تینٹنگز اور اس قسم کی چیزیں اس نے پیسیز اندر کیے اس نے خود کیونکہ وہ گھر بھی بناتی تھی وہاں بھی وہ سیکھ بھی رہی ہے ساتھ میں اور یہ اسے بنایا ہے میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے چھوٹی سکینا در اس نے مجھے یہ جو ڈیفرنٹ لیٹر سے یہ تیہ در کے ہی اس میں رکھے ہوئے تھے جو کہ میں نے چائل پروٹیکشن والوں کو پہلے دکھائے ان کو پڑھائے ان کی پرمیشن لی کہ میں یہ لے کر جا سکتا انہوں نے کہا کہ آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں یہ آپ کی امانت ہے یہ میں لے کر آیا میں نے جبران ناصر کو دیئے انہوں نے یہ کوٹ کے اندر جمع کروا چکے ہیں اب چونکہ ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سارا معاملہ کلیر لی پتہ چل جائے گا تو اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بہت بوری طریقے سے پس گئے ہیں اور ان کے تمام جو کارنامے تھے وہ منظریں ہم پر آ جائیں گے وہ اس ڈر سے اب وہ وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی گھر واپس آئے بچی کوٹ میں آئے یا کچھ بھی ہو وہ اسی طرح ڈلے ٹیک ٹیکس کھیل رہے ہیں اور یہ بچی کی زندگی کے ساتھ ایک انتہائی میں کیا بولوں یہ ایک ظلم ہے بچی کی زندگی کے ساتھ ایک چودہ سال کی بچی ہے اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ بچی کے لیے ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ہم بچی کے بہت بڑے حامی ہیں اب آپ خود ان لیٹرز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں اور فیملی کوٹ کی بدولت ابھی تک تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں یہ سولہ کو میری چوتھی ملاقات ہوگی اور بچی جو ہے وہ ویلنگ ہے بچی نے بارہا چائلڈ پروٹیکشن کے اندر بھی وہ روزانہ انہیں بولتی ہے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے اور مجھے اگر کوئی چیز چاہیے میں لکھ کر دیتی ہوں کہ وہ چیز جیج صاحب تک پہنچائی جائے محزز عدلیہ تک لیکن اس کے باوجود جو ہے میری بچی وہیں پہ سٹک ہے اور ہمیں آج امید تھی کہ آج دس تاریخ کو بچی کی جو بل ہے وہاں پہ جمع ہوئی ہے وہ یقیناً ہماری حق میں ہے اور اس کے بعد جیج صاحب جو ہے وہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیں گے لیکن ایک نئی ٹیکٹکس آگئی آنفارچنیٹلی جیج صاحب چھٹی پہ تھے اور انہوں نے جیج صاحب کے اوپر ایک کہ یہ جیج کو تبدیل کیا جائے یہ ایک درخواست لگا دی آپ کو برڈے ویش کی چیزیں عدالت میں بھی جمع کر رہی ہیں آپ نے جی بالکل میں نے سب سے پہلے تو یہ اس نے کارڈ بورڈ کے ذریعے یہ بنایا میں اسے دکھا بھی دیتا ہوں اس کے بعد یہ لیٹرز اس نے لکھے جو کہ ارجنلی میں نے جو ہے وہ کوٹ میں جمع کروائے ہیں اور اوریجنلی میں نے وہ لیٹرز کوٹ میں جمع کر رہے ہیں یہ میرے پاس ان کی کوپیز ہیں میں چونکہ یہ کوٹ کی طرف سے رسٹرکشن ہے میں میڈیا پہ یہ لیٹرز لا نہیں سکتا لیکن میں یہ آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ یہ لیٹرز ہیں وہ آپ اگر آپ پہنے پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں کانفیڈنشل ہیں میں فیل وقت انہیں بریک نہیں کر سکتا بہتر یہ ہوگا کہ یہ باتیں بچی خود آ کر عدالت میں آجاج صاحب کے سامنے بتائے فیل وقت صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بچی گھر آنے کے لیے ویلنگ ہے اور بچی جو ہے وہ بار بار یہ اسرار کری ہے کہ اسے گھر بے جائے جائے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب بچی ویلنگ ہے بچی مائنر ہے تو کون سا ایسا قانون ہے جو بچی کو روک رہا ہے اور میں کس کے آگے فریاد کروں مجھے مجھے چیز سمجھ نہیں آرہی کہ جب آپ دیکھیں آپ لوگ سب کوٹ رپورٹرز ہیں آپ کے لیے ایسے کیسز ضرورزانہ آتے ہیں بچی کوٹ میں آکے بیان دیتی ہے اور اسے فوراں بھیج دیا جاتا ہے بھلے ہی اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو جیسے اس کے پاس میں بچی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا میں تمام ڈاکمنٹس لے کر کھڑا رہا ایٹ ڈی اینڈ وہ ساری چیزیں پروو ہی میڈیکل بورڈ بنا سپریم کورٹ کے آرڈر پر اور بچی مائنر ڈیکلیئر ہوئی اب بچی جب خود بول رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے تو اب بچی کو کیوں واپسی آنے نہیں دیا جا رہا میں اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب محزز چیف جسٹس سے اور سندھ ہائی کورٹ کے محزز چیف جسٹس میں دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کیس کے اندر نظر سانی فرمائیے میری بچی ایک انسان ہے جیتی جاگتی ہے وہ تکلیف میں ہے وہ گھر واپس آنا چاہ رہی ہے میں بتائیے میں کس عدالت کے آگے کس کے آگے میں دروازہ کھٹ کھٹا ہوں میں آٹھ مہینے سے یہ کیس آپ سب کے سامنے ہے اور حیرت کی باتی ہے کہ آٹھ مہینے گزر جانے کے باوجود اس کیس کا ٹرائل پرپرلی سٹارٹ نہیں ہو سکا تو میں کیا کروں میں میں ہر فرم پہ ہر پیمانے پر میں نے یہ جنگ لڑی ہے اور میں انشاءاللہ آگے بھی لڑتا رہوں گا جب تک میری بچی میرے اندر سکتا ہے اور میری بچی مجھے واپس نہیں مل جاتی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں عدلیہ کو آخر یہ چیز سوچنے چاہیے ایک بچی معاینہ ڈکلیئر ہو چکی ہے بچی کی ویل سامنے آگئی ہے تو بچی کو تو فوراں واپس اس کے گھر واپس بھیجنا چاہیے اب کیوں واپسی نہیں بھیجا جا رہا ہے آپ سب گواں ہیں اس چیز کے کتنی پھرتیاں دکھائیں گئی تھیں جب بچی نے کہا تھا کہ میں نے ملزم کے ساتھ جانا ہے اب بچی چار مہینے سے یہاں چائل پروٹیکشن میں ہے اور مجھے مسلسل ہر ملاقات میں یہ بولتی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے بابا اور میں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہیں چائل پروٹیکشن والوں سے اس کے باوجود اس کی نہیں سنی جا رہی تو مجھے یہ بتائیے میں کس کے آگے فریاد کروں پاکستان میں اگر کسی ماں واپ کی بیٹی کے ساتھ یہ علمیاں پیش آ جائے تو وہ بچی کی کسٹڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیا جائے ڈاکٹرز نے ویزٹ کیا تھے اور ڈاکٹرز میں کیا سجیشن دی اور ویزٹ میں کیا کچھ ہوا دیکھیں ڈاکٹرز کی رپورٹ حدالت میں انجامہ ہے اس کے اندر بھی بچی نے یہی بتایا ہے کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے میں یہی بتا رہا ہوں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ لیٹرز بچی کی چائلڈ پروٹیکشن کی ویل جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے اور اس کے باوجود یہ ڈیلے ٹیکٹیکس ایک ظلم ہے ایک انسانی جان کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ اور یہ کس کے سر پہ ہے کس کے کندوں پر یہ چیز جاتی ہے میرے سوال آپ سب کو میرے بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے یہ اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ آخر جو بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ رکھے کہ بچی اپنے گھر آنا چاہ رہی ہے اور اسے آنے نہیں دیا جا رہا تو یہ کس کے سر جاتا ہے مردمان سائٹ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سنا نہیں گیا آپ کی درخواست کے اوپر چاہل پروٹیشن والوں کو نوٹس کر دیا گیا وہ فریق ہیں سنا جانا چاہیے تھا جترپہ ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ وہ ملزم ہیں اور بچی مائنر ڈیکلیرڈ ہے بچی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماباب کے پاس جانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ملزمان کا ان کا سنا جانا کوئی بنتا ہے اس کے باوجود کیس کوٹ کے اندر ہے اور اس کی تو یہ تو جسٹ نوٹس ہوئے ہیں اس کی آرگومنٹس تو اس کے آج ہونے تھے تو آج آرگومنٹس ہونے تھے اور آج انہوں نے یہ درخواست لگا دی جو کہ ان کے دوسری سائیڈ کی کرمنل مائنڈ کو کلیرلی شو کرتی ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہوا ہے اور انہیں اب اپنے کرائم کے شعاف ہو جانے کا ڈر ہے اور اسے چھپانے کے لیے وہ سارا یہ ڈیلی ٹیکٹیکس اور یہ سارا پریشر کریٹ کرتے ہیں عدلیہ کے اوپر بھی موزز جیج صاحب کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے ایک دھونس ڈال کر یہ کیا ہے تاکہ جو موزز جیج صاحب ہیں اگر وہ فیصلہ سنائے تو وہ ہمارے گینز سنائے جو کہ سرسر نائنصافی ہے اسی لئے آپ سب لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں بچی میری میرے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہے وہ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اسے بلائے جائے وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہیں اس کی ویل وہاں پر پڑی ہوئی ہے میڈیل بورڈ کے اندر اس کی ویل لگی ہوئی ہے یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جس میں اس نے کلیرلی لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے اس کے بعد